ایک نمبر میری جان اسلام علیکم جمعہ مبارک یاد رکھنا جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے یارو میں نہیں کہتا کتابوں میں لکھا ہے یارو سمجھے کہ نہیں تم اور ہم کیا ہے وہ تو فرشتوں کو بھی آزماتا ہے بناتا ہے مٹاتا ہے اور پھر بناتا ہے دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا اور دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اللہ کے بندوں اللہ کے بندے پارٹی سٹرونگ ہو رہی ہے بہت جگہ سے میمبر جڑ رہے ہیں پوری دنیا سے جڑ رہے ہیں ہندوستان سے بھی بہت لوگ جڑ رہے ہیں اور وہ سب ایک ہی چیز چاہتے ہیں ایک نیا ہندوستان اور انشاءاللہ تعالی آئے گا آئے گا اور ہاں جمعہ کی نماز پڑھنا اور میرے لئے بھی دعا کرنا میرے حق میں بھی دعا کرنا میری امی کی طبیعت بہت ٹھیک ہے الحمدللہ تمہاری بہت یاد آتی ہے یارو یار قسم خدا کی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں بہت پیار کرتا ہوں تم لوگوں نے مجھے سپرسٹار بنایا جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا اور تم لوگوں نے خرید کے مجھے انمول بنا دیا اور ہاں وہ لکیر کا فقیر کا اپنا ڈریکٹر ہے زبیر بھائی جانے دو قریب آدمی ماف کرو اس کو اللہ ماف کرے سمجھے کی نہیں اجاز کھان ایکی ہے بھائی اللہ نے سب کو ایک ایک ہی بنایا ہے جو ایک ہے وہی نیک ہے سمجھے نا بس وہ لڑکیوں کو گالیاں نہیں دے گا تو آپ ان اس کو ووٹ کریں گے ٹھیک ہے نا اچھے سے کھیلے گا تو بھائی لڑکیوں کو گالی کا لچ کرے گا تو آپ ان اس کے لئے ووٹ نہیں کریں گے کیونکہ اپنے فالوورز عورت کی عزت کرتے ہیں ہے کے نا دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا سمہ پہ سواد رکھنا لابیو یارو ہے اور اور میں انشاءاللہ سلمان خان کو لے کے جاؤں گا جو ہے نا اس کو بہت سوٹ ہے لوگوں کی دیشتی کرنے گا اور وہاں پر بلا کر کنٹسٹن کو کیا کرنا ہے میری ریپورٹ نکالے گا وہ میری ریپورٹ نکالے گا میں صرف کوئی چیلنج جیرا تیری ریپورٹ تو ہمارے پاس ہے اور یہ میری بہن لڑے گی اور سن لے تو ستے بھی میں نے عزت رکھا کیامرے کے اوپر جو میں پوری دنیا کے سامنے میری عزت کر رہا نا مللہ ڈاؤں نا ڈاؤں نہیں ہوں میں ڈائریکٹ کروں اور ایجاد خانے نا لکھا تو لیڈ میں آیا میری پیچر میں تو سائیڈھول میں آیا تھا فاروک شید کی اس میں اس کا بھائی بن کیا آیا تھا پھر وہ اوپن چیلنج دیتا تو کوئی جو کرنے گا کر لے جو بہر خان کی تلاب اور جو بہر خان کو اور میری بہن لوگ کو ہم لوگ کے دھر کے مرد تو باد میں اتار ہوں آتے لے تلاب بہن لوگ لڑیں گے نہ میں نے کہیں پہ بھی یہ بولا کلر چینل نے میری امیج خراب کری کہ میں فالانا فالانا کا ڈامات ہوں میں نام نہیں لیتا میرا ایک آرٹیکل چھپا اس کے بعد میری زندگی 2011 ہے برباد ہوگی میں فرم ڈیریکٹر ہوں میں انڈرکور رپورٹنگ کرتا ہوں اور میں چھاکی ڈھوپ کے بولتا ہوں کہ میں جنرلزم کا حصہ ہوں اور ان کا پارٹ ہوں میں سلمان خان کے خلاف آکتر تک لڑوں گا اور جس طرح کلرز نے میری امیج خراب کری سلمان خان نے جو حرکت کی ہے اسے خلاف جاؤں سے مجھے ڈھمکی بھی کتا بنا ہوں گا قسم خدا کی پھر کو ماروں یہ ساری کمپلینڈ ہے یہ لوناولا پولیس ٹیشن میں بھی اگر میں سویسائیڈ اٹیم نہیں کرتا تو مجھے ڈھوپ آس سے نکل نے نہیں دیا گیا وہاں پر جتنی بھی پالتو چیزیں ہوتی ہیں وہ کی جاری ہے اس کے خلاف اگر گوہر خان آماد اٹھاتا ہے تو وہ لوگ بلتے گالی دے رہا ہے یا وہ گالی کے پہلے کیا ہوا وہ نہیں دکھا رہے آپ لوگ آپ لوگ ایک بلتے نا دوسری کی عزت اٹھا اٹھار کے آپ پیسے کمار دیں تو میں میں اس میں کچھ بولا چاہوں گے یہ بگ بوکس کے اندر جو ریالیٹی شو جو بتایا جارہا ہے یہ چرا سر گلت بات ہے آپ کو دن میں دو بار لڑنے کے لئے بولا جاتا ہے دو بار آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ خود سامنے سے دوسری کو گالی دے اور بولا جاتا ہے کہ آپ کا گالی کا جو سیگمنٹ ہے اس کو پاٹا جائے گا لیکن وہ کٹا نہیں جاتا ہے یعنی آپ کو نیگیٹیو پروفائل خود بگ بوکس میں بتایا جاتا ہے تاکہ وہ ٹی وی آر پی بڑھا ہے جائے اور یہ طریقی سے ان کو گلت بتایا اور سالمان خان جو مجھے بول رہا تھا کہ اوکات بتا تیری اوکات بتا دیکھ بھائی تم نے کل میرے دل سے کھیلا اب میں تیرے دیمار سے کھلی اور تیرے کو جتنی طاقت لگانا ہے جہاں پہ تیر کو ختم اڑانی ہے سب اڑا اور ابھی دیکھ لے ایک لیڑا پتھان کیا کرتا ہے تیرے پاس اللہ نے عزت دی طاقت دی شہرت دی کسی کو زلیل کرنے کے لئے زبہر خان چھوٹا آجم ہے میں نے کہا کہ لوگ مجھے ڈاوت کے ڈاماد کے نام سے جانتے ہیں بابا خان کے بھوں ڈی جی کے نام سے جانتے ہیں ڈاپا کے ڈاماد کے نام اصل زبہر کون ہے وہ بتانے ہیں بگ بچ میں آرہا ہوں تو اب ڈاماد نہیں ارے نہیں ہوں کہاں میں نے بولا میں نے یہ بولا کہ اصل زبہر کون ہے وہ بتانے آرہا ہوں تو آپ کو نیگیٹیو لے کے جا رہے اس چیز کو نیگٹیف کیوں لے کے جا رہے ہو اور انہوں نے مجھے ڈائلوگ کیے تھے کہ آپ کو لیے پانچ پچ لان میں بول نہیں مجھے پٹ آئی نہیں ان لوگوں نے کیا لائن جیسے آج میں نے آکے سام میں دیکھا میں آلماسٹ سترہ آٹھلا گھنٹا آنکونسس تھا ان لوگ اتنے انہوں من ہے بیگ بوس والے مجھے پرائیویٹ ہسپیٹل میں لے کے گئے گورمنٹ ہسپیٹل میں لے کے جانا چاہی جب کو سیسائیڈ اٹیمٹ کرتا ہے جب کیسی پر مینٹل ٹور ہوتا ہے اس کو گ پرائیویٹ ہسپیٹل میں لے کے گئے اور مجھے لائج کیا گیا ہے جب کو سیسائیڈ اٹیمٹ کرتا ہے تو اسے گورمنٹ ہسپیٹل میں لے کے جانا چاہیے تاکہ وہاں پہ ایمیل سی ہو ایمیل سی ہونے سے اس نے کیس فائل کیا جاتا ہے بیگ بوس نے وہاں پہ سارا سارا گلت کیا گیا ہے بیگ بوس کے اوپر اس کیس کے اوپر سیکشن کیس فائل کیا جانا چاہیے سلمان خان کے پر کیس فائل ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے انہوں نے ان کو منٹلی ٹور پوری دنیا کے سامنے اس نے مجھے بہت کچھ کہا میں چاہتا تو میں اس کو بہت کچھ جواب دے سکتا تھا میں بہت کچھ جواب دے سکتا تھا وہاں پہا ہے کہ باہر آنے کے بعد میں بتائے گا تو یہ یہی کھڑا ہے مجھے دیکھنا ہے کہ کیا بتائے گا بتائے میں سلمان کو اپن لیے گلتا ہوں تیرے کو اوپر سے فون آیا ایک لیے تیری فٹی نہ تیری فٹی ہی ہماری نہیں فٹی بھائی سمجھا میں کسی کا رشتے داروی وان من آرمی اور ہم لوگ اڈے لو ہوگے کس کا جس کا نام لے رہے ہیں تو تو وہاں کا خاص ہوگا تو وہاں کا چمچا ہوگا ہم لوگ چمچے نہیں ہم لوگ گشت کا نمک خاص ہے ہم گرداروں کے ساتھ نہیں ہیں ہاں سیدھی چی بات ہے اگر پیر کو داؤس کے فٹی ہے میری نہیں فٹی بھائی ہم کو ادین گورنمنٹ کے اوپر زیادہ فروس ہے ہم ادین پولیس کے اوپر بہت زیادہ فروس ہے کہ بھائی میں تم سے پیار کر سکتا ہوں میں تم سے پیار کرتا ہوں آجا واپس تو کون ہوتا ہے بھے میرے کو بولنے والا ہاں تو شیٹ اتار کے ناچتے ہیں تو تر کو کسی نے بولا کہ شیٹ اتار کے ناچتے ہیں میں ایجاز کھان نہیں ہوں میں ویوے کوکرائیں نہیں ہوں جن کو تو کچھ بھی بول لے گا میں تیری آخر تک تیری بجاتے رہوں گا میں تیری بجاؤں گا تو میری ریپورٹ نکالا تیری ریپورٹ تو بچپن سے ہمارے